ملے عزیز طلوہ آج پانچمیں کلاس میں دیریاد کے زمدی میں آپ سے مخاطب ہے آج کے زمدی میں ہم کو جو پڑھنا ہے جو وضو اور نماز کے شرائط وضو کیا ہے نماز کے شرائط کیا ہے یا جی نماز سے پہلے ہم کو کیا کیا پڑھنا ہے پہلی بات تو یہ ہے نماز پڑھنے سے پہلے ہمارے جسم پر جو کپڑا ہے وہ بلکل ہی پاک ساف ہونا چاہیے دوسری بات یہ ہے کہ میرا جسم بھی پاک ساف ہونا چاہیے مجاست سے حتیٰہ سے کوئی گنگگی نہیں ہونی چاہیے تیسری بات یہ ہے کہ جگہ پر نماز کے لیے کھڑے ہیں وہ جگہ کو بھی پاک ہونا چاہیے چوتھری بات یہ ہے کہ نماز کا مناسب بخ بھی ہونا چاہیے ایسے نہیں ہے کہ جب جمعہ پڑھ لیا جب جمعہ چھوڑ دیا زبال کے وقت میں نماز نہیں پڑھی جاتی ہے اسی بات پانچمی بات یہ ہے کہ ہمارا رخ جملہ کی طرف جملہ کہتے ہیں خانے کاوہ کو جو مکہ میں واقع ہے اسی کی طرف رخ کر کے ہم نماز پڑھتے ہیں پانچمی بات یہ ہے جسم پر جو ہم کپڑا پینا ہوئے ہیں اس میں ایک معقول حد تک ڈھکا رہنا چاہیے جیسے کہ نماز کی حالت میں مردوں کو ناف سے لے کر گھٹنے تک چھپانا فرض ہے یعنی پیٹ سے لے کر پھرونا تک اور عورتوں کو نماز کی حالت میں کفنوں تک پاؤں گھٹوں تک دونوں ہاتھ اور چہرہ کے لائے پورے بدن کا چھپانا فرض ہے چھٹی بات یہ ہے کہ نماز پڑھنے سے پہلے نماز کی نیت کرنا ہے کہ ہم کس وقت کی نماز پڑھ رہے ہیں اور کس طرح کی نماز پڑھ رہے ہیں وہ فرض ہے یا سنت ہے یا واجب ہے یا نفل ہے اس کی نیت الگ سے کرنا ہونا چاہیے اور نماز پڑھنے کا دل سے ارادہ بھی ہو ایسا ہی نہیں ہے کہ ہم دوسرا کہام کر لیتے ہیں ان کا دیان بھی ہونا ہے نماز پڑھ رہے ہیں کہ جب نماز پڑھنے کا ارادہ ہوگا انسان کو تو وہ اپنے پہلے پڑھنے والے کی طرح بھیان دے کے نماز پڑھے گا تو یہ ساتھ باتیں ایسی ہیں بچوں کہ ان میں سے کسی ایک بات کا یہ خیال نہ رکھا جائے تو نماز نہیں ہوگی دوسری بات جو سب سے ضروری بات ہے نماز کے پہلے وضو کا کرنا ضروری ہے وضو کے لیے پانی لے کے تین بار ہاتھ کو دھونا ہے اس کے بعد تین بار پھولی کرنا ہے تین بار ناک میں پانی ڈالنا ہے اور تین بار پورے موں میں اس طرح سے لے کے کام کو بیٹھتے ہو تین بار چیڑا کو دھونا ہے تین بار کیونیوں سمیت دونوں ہاتھ کو دھونا ہے پھر تین تین بار پانی ڈالنا ہے ساکا مسا کرنا ہے مسا کو سمجھ لیجے ایسے کر کے ہاتھ لے جائیں گے پھر واپس کریں گے کام میں مولی ڈال کے تین بار اس طرح کرتے پانی ڈالنا ہے یہ وضوح تو مسائل ہے جس میں چار فرض ہے کہ انہیوں پہ کھانت کا دھونا چہرے کا دھونا مسائے کرنا اور پانی ڈالنا یہ چار فرض کیسے ہیں آپ پوچھ سکتے ہیں کیا ثبوت ہے کہ یہ چار فرض ہے تو یہ کان شرین میں آیت ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یعنی ہاتھ کو دھونا موں کو تین بار دھونا مسائے کرنا پان دھونا یہ چاروں کے چاروں فرض ہے باقی ارکان نماز کے جو ہے وضوح کے جو ہے وہ سنت ہے سنت اس لیے بھی ضروری ہے کہ وضوح کے تمام ارکان کو جو ہم ادا کریں گے تو وہ ہاتھ ہی سے نہ ادا کرنا ہے اس لیے وہ ضروری بھی ہے سب سے پہلے آیا اگر ہمارے ہاتھ میں گندگی لگی ہوئی ہے اور اسی ہاتھ سے ہم فرض ادا کرنا ہے موں پر ہاتھ پھر لائے ساری گندگی تو چلے پر چلی جائے گی اس لیے میرے بچوں ہاتھ کا دھونا سنت ہے لیکن سب سے پہلے اس کی ادایگی اگر موں میں ناک میں کوئی گندگی ہے تو پلی کرنے سے پہلے اگر ہم کر لائے تو وہ بھی بیکار ہے دندگی کو صاف ہونا چاہیے اس لیے بچوں نماز کے شرائط اور وضوع کے ارکان مختصر میں یہی ہیں جنہیں آپ یاد رکھیں شکریہ